ذرا یاد کر میرے ہم نفس میرا دل جو تم پہ نصار تھا وہ ڈرہا ڈرہا سا جو پیان تھا ذرا یاد کر وینہ ملک اور اسد خطک کی محبت کا چان گہنا گیا وینہ ملک نے اسد خطک سے خلا لے لیا جھگڑا شعب زوابسی کی وجہ سے ہوا وینہ ملک اپنی ضروریات زندگی اپنا لائف سٹائل اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہیں اسد خطک نے وینہ سے صلح کے لیے کوششیں تیز کر دی معاملہ جلد حل ہو جائے گا اسد خطک کا ٹھویٹ مفتی نعیم وینہ ملک اور اسد خطک کے درمیان صلح کرانے کے لیے متحرک ہو گئے دونوں کو جمعیرات کو بلالیا جراما کوئن کا کبھی کیکٹر محمد عاصف تو کبھی ببرک شاہ کے ساتھ نام بگ باس فور میں اشمی پتیل کے ساتھ وینہ ملک کا نام میڈیا پر گونچتا رہا متنازے ٹیٹو اور تصاویر کھنچوانی پر خبروں میں رہی اگراباد میں خزانہ دو بنگلے پانچ گھر فلیٹ اور پلوٹ بھی پنتالیس ایکر کا فارم ہاؤس دو سو ایکر زرائی عرافی نو گانیاں تین کلو سونا سنتیس ہزار سعودی ریال ایک کروڑ سے زائد کی نقدی اور پرائز بانڈ ارپو کی جائدات کا سراغ بھی مل گیا ایڈیشنل ویسٹرک اکاؤنٹ آفیسر متیاری مشتاق احمد شیخ گرفتار کونسیبال باپ بیٹو کی نشان دہی پر مشتاق شیخ کی گرفتاری عمل ملائی گئی کراچی میں گارمنٹس فیکٹری کی آگ بیس گھنٹے بعد بھی خود ہی پوچھی رسکیوں کا تجربہ کا ویانہ حکومتی ادارے کے دعوے آگے بڑھے پولنگ کا عمل اب بھی جاری پوری فیکٹری خاکسر عمارت مکمل تباہ شہری اور صبح حکومت ملبا ایک دوسرے پر ڈالتی نہیں فیکٹری مالکہ فائر برگیڈ پر تاخیر سے پہنچنے کلزا آگ نے جہاں ایک طرف فیکٹری کو بھسن کر دیا وہیں دوسری جانب کام کرنے والے آٹھ سو ملازمین کے گھروں کے چورے بھی ٹھنڈے پڑے رہے آج کا دن کیسے گزرا کل کیسے گزاریں گے فیکٹری مزدوروں کے اہل خانہ کا کوئی پرسان حال نہیں کراچی میں گندگی برقرار میر کراچی اور وزیر آلہ ہاؤس میں لفظی جنگ بے شمار وزیر آلہ ہاؤس کا کہنا ہے کہ میر کراچی نے سو روز میں صرف ایک دن مہم چلائی باقی نے نام میں روز الزامات لگاتے رہے اور اختیارات کا رونا روتے رہے وزیر آزم کا لاہور میں مصروف تین جامعہ نائمیہ اور آئی جی آفس میں تقریبات سے خطاب کے دوران دہشت گردی کے خلاف علماء سے مدد مانگ لی کہتے ہیں موشری میں کچھ لوگ دہشت گردوں کے سہولت کار بن رہی ہیں ریاست ایسے افراد کا کھوج لگا کر انہیں ختم کر رہی ہے آرمی چیف جنرل خمر جعوید باجوا سے پشاور ظلمی کی ٹیم کی ملاقات خمر جعوید باجوا کی پشاور ظلمی کو مبارک بار آرمی چیف کہتے ہیں پاک پوچ سی پیک کے منصوبوں کو بھرپور سیکیوریچی فراہم کرے گی سپیشل سیکیوریچی ڈویجن ہج کواتس کے دورہ پر سپیشل سیکیوریچی ڈویجن کے جامع نظام کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی سڑک پر فلمی سٹائل کا سین کوئٹا کا چہری کے باہر دو گروپوں میں تصادم گولیاں چاکو خنجر چلتے رہے پولیس تماشا دیکھتی رہی وزیراعلا بلوجستار نواب سنہ حول زہری کا کوئٹا منانچک واقعہ نوٹس موقع پر موجود پولیس اہلکار اور اسچو موطل اندھیر نگری کی بھی ٹیم کو یرغمال بنایا رکھا نیٹی ٹو نیوز نے ہمیشہ ہاں کو سچ دکھایا ہے انچالا ہاں کو سچ ہی دے گا سچ دکھانے کی سزا شیخ پورا میں گوریچ کے لیے مجھتریل افراد کے ہاتھوں تو شدد کا نشانہ بننے والے مانیٹی ٹو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری کی ٹیم عدالت میں پیش پولیس نے جانبوچ کر لیٹ کیا اسسسنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ پروگرام اندھیر نگری ٹیم میں کچھ غلط نہیں کیا مری میں وقفے وقفے سے کہیں بارش اور کہیں بردباری کا سلسلہ جاری ملکہ ایک احساس گھنگو اور گھٹاؤں کے نرگے میں برفیلے موسم نے مزہ دوبالا کر دیا سیا بردباری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں راول پنڈی کے لڑکوں کے اغواہ کا معاملہ اغواہ کاروں کا سوشل میڈیا کے ذریعے اہل خانہ سے رابطہ اغواہ کاروں نے تین نوجوانوں کو اغواہ کر کے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا ہے ایمکی ایم راہنما سلیم شہزاد کی دہشت گردوں کے علاج معالجہ کیس میں زمانت منجور پرانے دوست انیس قیم خانی سے ملاقات سلیم شہزاد کا کہنا ہے کہ کراچی کی سیاست میں نیا بہت سال آنے والا ہے جیل سے باہر آنے دے بڑے بڑے ناموں کے بارے میں بہت بہت کچھ بتائیں گے عارت کی پانچ راستوں کی انتخابی نتائج کا اعلان ریاست اتر پردیش اور اتر اکھن کا میدان بی جی پی کے نام پنجاب میں کانگریس نے طوام حریفوں کو چار اشانے چیت کر دیا گوہ اور منیپور میں کانگریس کا پلڑا بھاری باکسنگ لیجنڈ محمد علی مرہوم کے اہل خانہ کا مسلمان ہونا جنب بن گیا ایک بار پھین ان کی اہلیا اور بیٹے کو اے اپورچ پر روک لیا گیا امیگریشن حکام کئی گھنٹے الٹے سیدھے سوالات کر کے دونوں کو زچ کرتے رہے کئی امنی کی ریاستوں میں سفری بابندیوں کے خلاف مظاہرے اور ہم بھی کسی سے کم نہیں تھالن کی سیافتی شہر پتایا میں خوادہ سراؤں کا عالمی مقابلہ ہے اس نے دنیا بھر سے پچیس خوادہ سراؤں شریک ہوئے تھالن کے خوادہ سراؤں جرات چھارو نے میس انٹرناشنل کھوین کا مقابلہ اپنے نام کیا برازیل اور ونزلہ کے خوادہ سراؤں دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے موسیقی